بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں میرے کچھ بھائیوں نے یہ پہلے بھی دیکھ لی ہوں گی اور ابھی آپ اپنی سکرین پر یہ تصاویر دیکھ بھی سکتے ہیں میرے بھائی اس کے مطلق سوشل میڈیا پر یہی مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ اٹلی سے لیگی تصاویر ہیں جہاں اٹلی کے امیر لوگوں نے اپنی دولت گلیوں محلوں اور سڑکوں پر پھینک دیا ہے وہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ابھی جو وبا اٹلی میں پھیلی ہوئی ہے جسے اس وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہ اٹلی میں پھیلا ہوا ہے اور کم بز کم کچھ دن اٹلی میں ایسے بھی آئے ہیں کہ ایک ایک دن میں نو سو سے ایک ایک ہزار تک آدمی فوت ہوئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے تو اٹلی کے امیر لوگوں نے یہ روپیز یہ کرنسی سڑکوں پر پھینک دی کہ ہمیں یہ کرنسی بھی نہ بچا سکی ہم اپنے بچوں کو اپنی بہنوں ماں بھائیوں کو بیویوں کو خود اپنی جانے نہیں بچا سکے اس کرنسی اس پیسے کی بدولت بھی یہ وبا ہمیں لے ڈو بھی ہم اس پیسے کا کیا کریں گے یہ پیسے بھی نہ ہمیں بچا سکے ایسی بہت سی روایات منت گھڑت ایسے لکھ کر یہ تصاویر نیچے لگا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے میں آپ کو اس تصاویر کی حقیقت بتا دیتا ہوں یہ تصاویر اٹلی کی بالکل نہیں ہے یہ ایک فیک نیوز ایسے سوشل میڈیا پر چلا ہی جا رہی تھی یہ تصاویر میرے بھائی وینز ویلا ایک ملک ہے وہاں کی ہے یہ بھائی اٹلی کی بالکل نہیں ہے یہ ایک وینز ویلا ملک ہے وہاں کی ہے اور وہاں کسی وبا یا ویرس کی وجہ سے یہ نوڈ نہیں پھینکے گئے وہاں یہ کرنسی وہاں کے امیر اور غریب لوگوں نے سڑکوں پر اور گلیوں محلوں میں اس لیے پھینک دی کہ وینڈزویلا کی کرنسی اتنی بھائی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ان کا ایک بڑا نوڈ دو لاکھ پاکستانی روپیز ہوں تو بڑا نوڈ ان کا دو لاکھ روپے کا بنا دیا گیا ہے کہ ان کی کرنسی ہی اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ان کے جو شخص جو امیر شخص ہیں وہ یہی بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک کاغذ کی ردی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم نے کوئی چیز لینی ہے کسی دکان وغیرہ سے مارکیٹ سے تو اتنے نوڈ جیم میں ڈال کر جائیں گے اسے دیں گے تو پھر وہ چیز خرید دیں گے تو بھائی وہ ان لوگوں نے یہ روپیز یہ کرنسی سڑکوں پر اس لیے پھینک دیا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ صرف کاغذ کی ردی ہے اس سے بھڑھ کر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک کیونکہ وینزویلا کی کرنسی بہت ڈاؤن ہو گئی ہے تو بھائی ان تصاویر کو لے کر چوشل میڈیا پر کچھ حضرات نے فیک نیوز چلا دی کہ یہ اٹلی کے تصاویر ہیں اٹلی میں وبا پھیل گی وہاں لوگ مر گئے ان لوگوں نے یہ پیسے سڑکوں پر پھینک دیئے کہ ہمارے یہ کس کام کے ہیں ہمیں یہ پیسے بھی نہ بچا سکے کل کو ہم مر جائیں گے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ دیکھیں یہ نوٹ بھی نہ بچا سکے یہ اللہ کا فرمان بھائی میں یہ بات مانتا ہوں کہ انسان کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی بلکل خالی ہاتھ ہی دفن کیا جاتا ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر غلط افوائیں اڑائیں گے اس چیز کو لے کر تو بھائی یہ غلط نیوز ہے اس پر یقین مت کیجئے آپ اگر پھر بھی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر جا کر ان تصویر کو سرچ کیجئے آپ کو سب پتا چل جائے گا کہ یہ کس ملک کی ہیں اور کس وجہ سے ان لوگوں نے یہ روپیز پھینکے ہیں